تو اس کا پہلا سیمبل ہے گوست کا سو جو گوست کا سیمبل ہے وہ بچے ایکچلی اپیرنس آف تا گوست آف آلڈ ہیم لیٹ کا وہ گوست تھا بوت تھا کس کی روح آئی ہوئی تھی بوت آیا ہوئی تا وہ آلڈ ہیم لیٹ کے ہی وہ جو ہے وہ گوست تھا یہ فرس سینز کے اندر ہی ہمیں ہمارے سامنے اپیر ہوتا ہے تو ایکچلی یہ سیمبلائز کر رہا ہوتا ہے تاف ٹائمز آر کمینگ آئیڈ کہ اب بہت تاف ٹائم آنے والا ہے ایکچلی لائپس آف تا گریکٹرز ایٹ سگنیفائیز دہ پریزنس آف سپر نیچرل پاور لائک دہ تھری سویچ آف تا میک بیٹ جیسے کہ ہم میک بیٹ کی اگزیمپل لے دیتے ہیں تو یہ سپر نیچرل پاور گوست ہوتی ہے ایک سپر نیچرل پاور ہے ایٹ ایکچلی ریپریزنٹ اس کے لیے صرف ٹائم نہیں تھا بلکہ یہ ہملیٹ کے لیے تاف ٹائم تھا ہملیٹ کے لیے کس طرح ٹائم تھا یہ ایک ٹاسک تھا کہ تم نے اپنی باپ کی موت کا بدلہ لینا ہے so it's also a very difficult task ٹھیک ہے ایکچلی کنسیڈرڈ فور دہ ہملیٹ so ایکچلی میکنگ دہ ریویلیشنس دیٹ کلوڈیس ایز ایز مرڈر آف دہ آلڈ ہملیشن so اس نے اس چیز کو ریویل کر دیا گوست کے ذریعے کہ جو کلوڈیس ہے اس نے اولڈ ہملیٹ کا قتل کیا ہے so جو گوست ہوتا ہے وہ سیمولائز کرتا ہے فور شیڈو کو ایکچلی طور پر جو upcoming the turmoil in Denmark یہ صرف بادقسمتی صرف ان دو بندوں کی نہیں ہوتی یہ بلکہ Denmark کی بربادی ہوتی ہے as hamlet prepares to take the revenge against the کلوڈیس ٹھیک ہے جیسے بکیس کہ اگر کنٹری کا راجہ ہی مرض ہے تو پیچھے کیا بچنا ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ صرف جن دونوں کریکٹرز کی ایک خاندان کی سٹوری نہیں تھی بلکہ یہ ایک Denmark state کا فیصلہ ہونا تھا اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا as hamlet prepares to take the revenge against the کلوڈیس it shows that the goose is not a good یہ تو ہم اس سب کو بھی پتا ہے goose ویسے سیمبل کس چیز کو کرتا ہے اگر ہم goose کی بات کرتے ہیں fear کو something is too much mysteries ٹھیک ہے ایسی چیز کو ایکسپریس کرتا ہے مانا کہ کچھ برا ہونے والا ہے تو یہ ایک actually a bad woman ہے for the state of the Denmark and as well as the ruler کلوڈیس کیونکہ کلوڈیس کوئی بد گسمتی یہاں سے actually شروع ہو گئی تھی next team ہے بچے flower کا تو جو flower ہے وہ appear ہوتی ہے hamlet کے اندر when ophelia loses her mind جب ophelia پاگل پن ہو جاتی ہے پاگل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو she starts distributing the flower to everyone she meets تو وہ ہر انسان جو اس کو ملتا ہے وہ اس کو flower تقسیم کرنا شروع کر دیتی ہے she present each flower وہ ہر ایک کو flowers دیتی ہے describing یہ چیز بتاتے ہوئے کہ what it stands for and then moves to next وہ ہر بندے کو جب flower دیتی جاتی ہے اور اس کو بتاتی جاتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے this actually flower show the various features مختلف features کو یہ ظاہر کرتا ہے as she states that rosemary for the remembrance rosemary actually ہوتا ہے کہ native of the southern European اس کو بولتے ہیں روزی باری تو ان کی یاداش کے لیے ہوتا ہے ایک pensy for the thought and so on so Ophelia actually try to express his pain وہ اپنے درد کو ظاہر کر رہی تھی of petrile and she felt by offering the flowers and describing what they symbolized اور وہ اسی درد کے اندر اپنے درد کو express کرنے کے لیے لوگوں کو flower تقسیم کرنا کرتی تھی جس کو symbolize کرتے تھے کہ اس کے باپ کا قتل ہوا ہے کس کے ہاتھوں اس کے اپنے ہی لور hamlet کے ہاتھ اور hamlet کی جو ٹانک ہیں وہ takes its toll on heart وہ non-wearable ہیں اس کے لیے اور اسی وجہ سے وہ اس کو جو ہے جو مطلب یہ جو ہے یہ اس کے لیے اس کے خود کے اندر جو ہنگامہ رائی ہوتی ہے جو اس کے اندر دکھ ہوتا ہے اس کو present کر رہا ہوتا ہے flower and also her faithfulness اور اس کی بے ایمانگی ٹھیک ہے جو اس کی بے ایمانی تھی اس کے لیے تو یہ flowers جو ہے وہ کسی چیز کو symbolize کرتے ہیں کسی بھی پرسن کے inner turmoil کو represent کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں آگے ہے skull کا تو skull basically کس کا symbol ہوتا ہے یہ death کا decay کا usefulness کا of a person after his death جو ایک شخص کے مرنے کے بعد ہوتا ہے آگے جا کے ہم graveyard کا symbol بھی پڑھیں گے تو ہر شخص کو مرنے کے بعد اس کا صرف skull ہی بچتا ہے اور وہ skull بھی آہستہ آہستہ decay ہو جاتا گل سڑ جاتا ہے it actually the physical remnants remnants of the death of the dead persons that is and the women ٹھیک ہے of what he may have to face in his life hereafter زندگی میں انسان کیا کیا کچھ کر جاتا ہے لیکن after his death اس کا کیا انزام ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو بیسیکلی جو 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 skull ہے وہ hamlet کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر لیتا ہے جو اس کی خود کی قسمت تھی and his own life after his death کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے ہوگا میرے ساتھ کیا ہوگا مطلب یہ foreshadowing کر رہا ہوتا ہے after head ٹھیک ہے یہ آگے کی سوچنے کی طرف move کر رہا ہوتا ہے so it implies how man finally return to dust تو یہ بتاتا ہے کہ کس طرح آدمی مرنے کے بعد کیا ہو جائے گا جیسے گریویارڈ کا theme اور اس کا theme approximately ہی ہوگا تو جو skulls ہیں وہ hamlet کے اندر remind کرتا ہے اس کے mind کے اندر that even the imperious casers کہتے ہیں جیسے کہ رومی شہنشاہوں کا لقب ہے ٹھیک ہے تو imperious کہتے ہیں مطلب کہ ایک متقبر غرور بادشاہ جیسے کہ king claudius تھا بنا ہوا اس طرح ٹھیک ہے اس کو بھی مار دیا اور at the end کیا ہوا death ہو گئی اس کی ٹھیک ہے مار دیا گیا اور ڈکے گل پڑ سر گیا تو death does not leave anybody enact leave death کسی کو نہیں چھوڑتی ہر ایک انسان کو آنی آنی ہے تو weather is also important جو symbol ہے hamlet کے اندر اس کو بتاتا ہوں it show the bad weather is a sign of worth ٹھیک situation coming ahead good weather points out the good time ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کا رویہ اچھا ہے آپ کی نیچر اچھی ہے آپ کے circumstances اچھے جا رہے ہیں تو موسم بھی اچھا ہی ہوگا اگر لیات رکھیں کہ موسم جتنا بھی خوبصورت ہو آپ کا inner most turmoil چل رہا ہے تو موسم جیسا بھی ہو وہ آپ کو bad ہی لگے گا شکسپیر 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 شون ڈیٹ کہ سین ہونا ہی نہیں تھا دیکھیں جو فوق بڑھتی ہے جس کو آپ فوق سیزن لگا دیں فریجر سین لگا دیں جو تھنڈ کا بڑا سین ہوتا ہے جو فوق بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت conscious ہو جاتے ہیں باہر نکتے ہوئے بڑے اویر سے جاتے باہر فوق ہیں دیان سے جانا کسی کے ساتھ کرانا جانا یہ آپ کو اور بنا دیتی ہے مطلب دھری رہتا انسان کو یہ فوق سیزن ہے جو فریجر تھا فوق تھا اس میں جو ہم لٹ کا جو گو ہم ہم یہ کنفیوزنگ جو ہے وہ ایک سین ہوتا ہے جس میں وہ جو سیجنیفائز کرتا سیم سیچویشن کو کمیگ گیڑ کہ آگے تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ہیملیٹ بہت زیادہ کنفیوز تھا کیس سیچویشن تھی دوران وہ بہت زیادہ لیزی اور انکلیر تھی اب وہ بھی اس طرح بھی کنفیوز تھا جیسے کہ میں اس کے تھیم کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ یہ کہتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سیٹن ہو کوئی شیطان کی کوئی پنگا ہونا ہے کام ہو جو میرے باپا کی شکل میں آیا ہے اس کا بیس بدل ہے اس بن کے آیا ہے تاکہ مجھے بھر گلا سکتے مجھے جب سکتے بھر 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 گریف یار اگر چی ڈیتھ ایس این دا مائند اف ہم لیت سکتے پلی سٹارٹ جب سکتے پلی سٹارٹ ہوتا ہے اس کے زیر میں ایسا ہی ہوتا کہ میرا بھر بابا مرا ہے تو ابھی اس کے باپ کا سوگ منا رہا ہوتا ہے تو جب وہ گریف یار ہوتا ہے تو جو گریف ڈیگر ہوتے ہیں جو کبر خود نہیں ہوتے ہیں وہ پلی اس کبر خود ہوتے ہیں جب ہمیلیٹ نے ان سے ریسپونس دیا تو یہ جو کسیم تھا وہ اس کو فلوسفی آف لائف دے رہا تھا جو سکل ہمیلیٹ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا تھا تمام کسم کسیم 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 ہو یا بیگر ہو لائن دیر ان گریف یار جو جس قسم کا انسان ہو بادشاہ ہو فکیر ہو میڈل کلاس ہو اپن کلاس ہو لائر کلاس ہو ہر کسم کی انسان کو اسی مٹی کے اندر آنا ہے گریف یار کیا کرتا ہے ایکویلیٹی پروائید کرتا ہے گریف ایکویلیٹی 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 کلاس ایکویلیٹی بلانگ بلانگ signifies the place where all are the equals and the play working in the graveyard become the sensitive and the position and the political status of the debt تو ہر انسان نے یہاں ہی آنا ہے ٹھیک ہے یہ انسان کا position to the political state of the death ہر انسان نے مر کے یہاں آنا ہے گریف یار کے اندر ہی آنا ہے نیکس سی میں ہمارے وہ ہے کہ ماؤس ٹرپ کا ہے ماؤس ٹرپ اس ٹرپ ٹائٹل ایز مرڈر آف گونزا گو یہ ٹائٹل ہے ماؤس ٹرپ جو ہے نا یہ ٹائٹل ہے جس پہ ہم گونزا گو کہ یہ ایکچلی ٹائٹل یہ کہہ کہاں سے جناب یہ ایک ہملٹ نے جو اپنے ہی پلے کے اندر جو جس طرح اس کے باپ گو نے آکے بتایا نا تو وہ پلے پرفارم کرواتا ہے وہاں پر اور سب کو انوائٹ کرواتا ہے اپنے پیلس کے اندر تو وہ جس طرح اس نے مارا ہوتا ہے اس کے انکر کلوڈیس نے تو وہ ہوتا گونزا کو سو ہیملٹ ہیز گیون دا ڈائریکشن ٹو دا پلیئر ٹھیک ہے اندر ریٹن دا پارٹ آف دا سپیچ ڈیلیور بائی دا پیین ہیملٹ انکو ایکس دیریکشن دیتا ہے جتنے بھی پلیئرز ہوتے ہیں اور ریٹن پارٹ دیتا سپیچ کا کہ تم لوگ نے یہ دیلیور کرنی ہے بائی دا پیین کیون کیسے دیتا جو موس ٹیپس ہوتا ہے وہ شو کرواتا ہے ڈیڈ کی پرپس آف ہیملٹ کی ہیملٹ کا پرپس کیا ہے اس خود آئیڈیا ہوتا ہے دیس پلی اس کی ماں کو اور اس کے انکل کو بیسی ریکال ہر پرومیس ٹو ہر لیڈ ہزبنٹ اور اس کو ریکال کروانا چاہتا ہے ریمیمبر کروانا چاہتا ہے اپنے جو اس نے پرومیس کیا تھا اپنے لیڈ ہزبنٹ سے جیسے میں نے تھیم کے اندر بتایا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ میرے بابا تو اس سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اس کو اپنے بیٹ سے نیچے اس کا پاؤں ترنے نہیں دیتے تھے اور یہ بھی اس دوران اب میرے بابا سے بہت خود سے سولو لکی ہوتی ہے میں بتایا تھا کہ جب ایک ایک سٹیج کے اوپر انچی انچی آواز میں خود سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری کوئی آواز دوسرا نہیں سن رہا لیکن آڈینس کو پتا ہوتا ہے پھر کہتا ہے کہ اس کو یاد کروانا ہوتا ہے اس کے لیت ہزبن کے ذریعے and at least show the signs of guilt کے جو اس نے غلطی کی ہے یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں سٹیج کے اوپر سٹری سیمبولیکل for the trap laid by hamlets to catch the real calper یہ موز ٹرپ جو یوز کیا جاتا ہے جس میں مرڈر آف گونزو گو کا یہ اچھلی یوز کیا جاتا ہے to trap lead by the hamlets to catch the rail calper جو اصلی مجرم ہوتا نا اس کو پکڑنے کے لیے اس کو استعمال کی جاتا ہے تو نیکس تیم ہے ہمارا سمجھتا نہیں ہمارا بھی hamlet نہیں ہوتا اس کے باپ کو تو وہ اپنے باپ کے قتل کا بزار چاہتا ہے تو جو فینس سوارد ہوتا ہے وہ point out کرتا ہے to the approach of the end of the hamlet squeeze and hamlet کی جست جو کو point out کر رہا ہوتا ہے end کے اوپر end جس کے پاس بریوری ہوتی ہے and will to exact the revenge اور وہ exactly طور پر بدلہ لیتا ہے جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں characters کی جو engage کرتے ہیں ان فینس سوارد کو کچھ 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 اور ان کے پاس عزت بھی ہوتی ہے دونوں یہاں پر کریکٹر تلوار پکڑ لیتے ہیں کیونکہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جیسے لیوریڈیز کو اپنی بہن کا بھی دکھ تھا اپنے باپ کا بھی دکھ تھا ہیملٹ کا چچہ اس کو ان کرس کرتا کہ تمہاری جہان کے پیچھے ہوا ہے تو دونوں کا ہم ہملٹ کی ڈیتھ ہو جائے ٹھیک ہے تو جو فینسی ساری ہوتے ہیں have some causes and also they have honours on the stake ٹھیک ہے داؤ لگاتے ہیں یہاں پر وہ so they come to fight a duel in which both are killed تو at the end کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں وہ کروار کے ساتھ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے یہ وائلنس کو ظاہر کرتی ہے اور death ہندی پلیس ٹھیک ہے اور end پہ کیا ہوتا ہے death ہوتی ہے ہمارے پاس grave ڈگرز کا grave ڈگر جو قبر خود رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ actually signifies کر رہا ہوتا ہے کسی پوزیشن کے بغیر کسی رتبے بغیر کسی ہو دے کہ تمام لوگ قبر میں ایک جیسے ہوں گے اگر چھے یہاں پر دو grave ڈگر تھے ایک ایک صرف پلیئر بھی تھا الفاظ کا چناؤ رکھ تھا بڑھ کے دوسرا ایک philosopher بھی تھا ٹھیک ہے his responses to the questions posed by hamlet جو اس کے responses تھے ٹھیک ہے جب hamlet نے اس question کیے تو وہ فوری دور پر اس کے response دے رہے تھے اور وہ show کروا رہے تھے dad کہ he news how death makes all equal in the grave yard اور وہ show کروا رہے تھے hamlet کو کہ کس طرح مرنے کے بعد تمام لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں قبرستان کے اندر so he also know that he has dug grave of everyone who died اس نے وہ بتاتا ہے کہ جناب ہم جانتے ہیں اور ہم نے کھو دے ہیں یہاں پر قبرے کھو دی ہیں لوگوں کی جو مرتے ہیں یہاں پر جب وہ کھود رہے ہوتے ہیں آفیلیا کی grave کو جو کہ hamlet کی پیانسے رہی ہے اس کی لور رہی ہے they also point out to hamlet who hamlet کو point out کرتے ہیں that it doesn't matter whether somebody has committed suicide کہ چاہے کسی نے suicide کیا ہو یا جو کچھ بھی کیا ہو نیچرل موت مارا ہو خود suicide کیا ہو کسی کے ذریعے مارا ہو آخری طریقہ قبر میں دفن ہوگا ٹھیک ہے so their presence signifies the deaths وہ کس کو signifies کرتے ہیں death کو death make all the people equal in spite of their position ان کا رتبہ کیسا ہے وہ کیا کرتے ہیں تباہ یہاں پر equal ہمارے پاس ہیملٹ کی کانسٹیوم سچینج کہ ہیملٹ کا جو کانسٹیوم ہے وہ کس چیز کو رسیمبل کرتا ہے اس کا کانسٹیوم ایکچلی ہوتا بلیک ہے اور یہ شو کروا رہا ہوتا ہے انگوش کو اس کی تکلیف کو شو کروا رہا ہوتا بکیس کہ جو بلیک کلر ہوتا ہے ویسے بھی وہ تک ٹھیک ہے تکلیف کلر ڈریس ڈاک بلو کلر کلر ایکسپریس ہیز مارنگ جو کہ اس کے ماتم کو شو کروا رہا ہوتا ہے اس کے دکھ کو شو کروا رہا ہوتا ہے اس کے بابا کی دیت کو جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ہیز مدر انسیسٹ ہیم سو سٹاپ دا مارنگ اس کی ماں اس کو بڑا ہیم لیکن پھر بھی یہ بلیک پلاث پہنا نہیں چھوڑتا یہ اس کو بلکہ الگ رکھتی ہیں دنیا کیا کر رہی ہے دنیا کیا سوچے گی اس کے بارے میں اس چیز کی کوئی کیر نہیں ہے اور وہ کبھی نہیں چھوڑے گا ٹھیک ہے اس مارنگ کو جب تک وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ نہیں لیتے دیتا تو ہیملیٹ بلیک کوسٹیوم شوز دا انگریش اس کی تقلیب کو شو کروا رہی ہوتے ہیں جو سیمبل ہمارے باست بیٹا وہ ہے پوائزن کا تو پوائزن ایز اچھلی ریکرنگ سیمبل مختلف سینز کے اندر ملنے کو آیا ہے اس کا ورڈ بی کا ذکر بھی آیا اور ویسے بھی سپیسیفک طور پر جب ہم ہیملیٹ کے گوست کو دیکھتے ہیں خصوصی طور پر جب ہیملیٹ کا گوست پیئر ہوتا ہے تو گوست اس کو بتاتا ہے ینگ ہیملیٹ کو پرنس ہیملیٹ کو کدر جو ہنبین یہ ایک زہریلہ پیڑ ہوتا ہے اس پویزن اس کو نچوڑا گیا تھا انٹو ایرز آف آلڈ ہیملیٹ کھل ہیم وہ جو زہر تھا آلڈ ہیملیٹ کے کانوں میں پھینکا گیا تھا تو اس پویزن کھل ہیم اس پویزن نے اس کو مارا انسٹین لی طور پر بلوکن اس بلٹ کیسے تیس طرح مارا جب کان میں گیا تو اس کا کھون جو سرکولیٹ کر رہا تھا پویزن رکھ گیا اور اس کی ڈیرپور پویزن پرسن ہیر آلڈ سیمبول آئیز تا پیٹری ڈیس اپشن صحیح ہی دس سیمبل آف تا پویزن ایس سیگنیف ایکس ایکس پویز ایکس پویز ایکس پویز ایکس پویزن ایکس سیگنیف آئیز کرتا ہے کس طرح ایکس بید کریکٹر نے اپنے بائی کی جان لی ہے سو دی ڈیرپور سیمبل آف کینگ ہیملیٹ ریجن بائی شیخ سپیر آج ہم نی تمام سیمبل کو لائک کشیر آن کنیز سیمبل کنیز کنیز چیمیز سو کنیز پویز تیویویویویویویویویویویوی ریجن فرمکتی امی کنیز